اگر افریقل لائن اور بینگول ٹائگر میں فائٹ ہو جائے تو کس کی جیت ہوگی؟ یہ فائٹ کمپلیٹلی تھو روڑی کلامی اس بے کسی بھی جانور کی بٹائیں نہیں کرنے والے ہیں افریقل لائن سب سے زیادہ افریقہ کے گاس کے میدان میں پائے جاتے ہیں بھئی بینگول ٹائگر سب سے زیادہ بھارت کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں ایک افریقل لائن کا وزن ڈیڑھ سو سے ڈائیسو کلو ہوتا ہے اور اب تک کا سب سے باری افریقل لائن تین سو پیچھتر کلو کا تھا بھئی بینگول ٹائگر کی بات کرے تو دو سو سے دو سو ساٹھ کلو وزنی ہوتے ہیں اور اب تک کے سب سے باری بینگول ٹائگر کا ویٹ تین سو اٹھاسی کلو تھا اگر ہم ویٹ کے بعد ان کی بائٹ فورس کی بات کرے تو گوگل پر سیر کی بائٹ فورس ایک ازار پچاس پی ایس آئی اور لائن کی چھ سو پچاس پی ایس آئی ہے لیکن اب سوچنے والی بات یہ کہ افریقل لائن کا جبڑا بھی بڑا ہے یعنی مسل کے لیے زیادہ سپیس ہے پھر بھی ان کی بائٹ فورس کم کیوں ہے اس کے پیچھے ریجن ہے کہ کافی سالوں پہلے یہ ڈاٹا ایک ینگ لائن کا کیلکولیٹ کیا گیا تھا تو سیر بڑا ہوگا اس کے ساتھ اس کی بائٹ فورس بھی بڑے گی اور اسے پروف کیا ہے نیشنل جیوگرافی نے ویسے سیر کے گردن کے بال انہیں بائٹ سے بچا سکتے ہیں لیکن بینگول ٹائگر میں مسل ماس اور سیروں سے سٹیمنہ زیادہ ہے اس لئے ان کے پاس ایک اپر ہینڈ ہے آپ کے انصار کون جیتے گا نیچے کومنٹ کیجئے